موسیقی ماشاءاللہ حضرت علماء محمد شہزاد مجددی صاحب بہت خوبصورت انداز میں شانِ سیدنا صدیقِ اکبر بیان فرما رہے تھے اور پھر بہت خوبصورت تضمین پھر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ناتیہ کلام کی اور جی چارہ تھا کہ حضرت کو کرتے رہیں ہم سنتے رہیں اور رات یہیں بسر ہو جائے جی یہی چارہ تھا سچی بات میں دعا کریں کہ اللہ کریم مجددی صاحب کو صحت عطا فرمائے اور مکمل صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر پائم بدائم فرمائے میں نے سیکڑوں پروگرام تو کیوں ہوں گے مجددی صاحب کے ساتھ میں نے خیال ہے سیکڑوں کیوں ہوں گے لفظ سیکڑوں غلط نہیں ہے کیوں ہوں گے اتنے تو میں نے ان کو بہت باکمال پایا ہے جس موضوع پر بھی گفتگو ہو حضرت سے جس موضوع بھی موضوع ہو حضرت اس پر اتنا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ لطف آ جاتا ہے اور نئی باتیں نئی باتیں میں اس دن شاہ صاحب کی خدمت میں گھر پر آذر ہوا تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جو مجددی صاحب کا انداز ہے گفتگو کا اور بلکل نئی باتیں ہم بھی علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں علماء کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء بڑی بڑی خوبصورت اور نئی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں پہلے سننے کو نہیں ملتی لیکن مجددی صاحب کا جو انداز ہے وہ بہت گہرا مطالعہ ہے آپ کا بہت وسیع مطالعہ ہے اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اللہ کریم آپ کا سایہ سلامت رکھے اور ہر سال کی طرح شاہ جی کا یہ جو تغرہ ہے اس سال یہ بھی بہت خوبصورت ہے ہر سال کی طرح ہر سال ہی خوبصورت ہوتا ہے اس سال بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے حافظ ممتاز صناقہ حافظ احمد رزا قادری تشریف لے آئے ہیں وہ نظران عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ میں اپنی حاضری تقریبا پیش کر چکا ہوں بیٹھا ہوں میں انشاءاللہ اور جو حکم ہوگا پیش کروں گا لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کلام مجھے شروع کرنا ہے محفلوں میں اور میں انتظار کر رہا تھا شاہ صاحب کی محفل کا کہ میں یہاں پہلے پڑھوں گا کہ اس کے بعد کہیں بھی پڑھوں گا پنجابی میں میں ذرا فلونٹ نہیں ہوں بہت زیادہ اور یہ میں نے احتمام کیا ہے کہ پنجابی ہی کلام ہو اور پنجابی ہی گرے ہیں تو یہ احتمام میں نے کیا ہے ہاں کہیں اردو کی گرہ آ جائے تو جس طرح اردو کلام میں پنجابی کی گرہ آ جاتی ہے ہو جاتا ہے ایسا ہونا چاہیے میں اس کا کوئی مخالف نہیں ہوں لیکن میں نے اس میں ابھی تک احتمام کیا ہے کہ پنجابی ہی کلام ہو اور پنجابی ہی گرے ہو حنیف نازش صاحب کا کلام ہے اور اس پر گریں جو ہیں وہ مختلف شوراں کی ہیں زہوری صاحب کی بھی ہیں آزم جستی صاحب کی بھی ہیں حنیف نازی صاحب کی بھی ہیں اور عبدالزتہ نیازی صاحب کی بھی ہیں مختلف بزرگ شوراں کی اس میں گریں شامل ہیں تو اگر کہیں لفظ کوئی غلط ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اور بغرز اصلاح پڑھ رہا ہوں بغرز اصلاح پڑھ رہا ہوں اور برکت کے لیے میں نے کل سے ہی ایک کلام شروع کرنا ہے پڑھنا محفل میں لیکن میں انتظار کر رہا تھا پچھلی چند ایک محفلوں میں آیا بھی تو میں نے کہنی میں شاہ صاحب کے ہاں پہلے پڑھنا ہے اٹھارہ تعریف کو اس کے بعد میں اس کو شروع کروں گا محفلوں میں پڑھنا مل کر محبت کے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے آپ پڑھیں گے ساتھ تو مجھے ذرا حوصلہ ہو جائے گا کہ سارے پنجابی بیٹھے ہیں اور مجھ سے زیادہ اچھی پجابی بولنے اور سمجھنے والے بیٹھے ہیں تو مجھے ذرا حوصلہ ہو جائے گا حافظ صاحب ذرا حوصلہ دیجئے گا مجھے اور ساتھ پڑھئے گا مل کر محبت کے ساتھ پڑھئے ایسے زندگی دا کی یہ اعتبار میرے آقا ایسے زندگی دا کی یہ اعتبار میرے آقا زندگی دا کی یہ اعتبار میرے آقا ایسے زندگی دا کی یہ اعتبار میرے آقا ایسے زندگی دا کی یہ اعتبار میرے آقا ایسے زندگی نقی اعتبار میرے آقا اڑے صد لو مدینے ایک بار میرے آقا ایسے زندگی نقی صد لو جی آقا تے دربار وکھا محرام چکمہ تے پینار وکھا وکھا میں روزہ تے چکمہ میں جالی تیبہ دے والی اے تیبہ دے والی ایک بار میرے آقا اڑے صد لو مدینے ایک بار میرے آقا ایسے ایک بار دیکھاں دے من بار دیوان ایک بار دیکھاں دے من بار دیوان صد لو مدینے ایک بار میرے آقا ایسے ایک بار دیکھاں دے من بار دیوان ایک بار دیکھاں دے من بار دیوان سپنے دیوچ دیو جے دیکھ جے کر وخالی اے تیبہ دیوالی اے تیبہ دیوالی سدلو مدینے ایک بار میرے آقا ایسے زندگی دکی ہے اتبار میرے آقا ایسے روزیں بھی جانی دستی ہے یا گمبت خزرات اس نہ ہے روزیں بھی جانی دستی ہے یا گمبت خزرات اس نہ ہے اسی جدر نظران چکنے آ بس شہر مدینہ دستا ہے سدلو مدینے ایک بار میرے آقا ایسے زندگی دکی ہے اتبار میرے آقا ایسے خیر صفینے دیوالی اے تیبہ دستا ہے سدلو مدینے ایک بار میرے آقا ایسے زندگی دکی ہے اتبار میرے آقا کرم خوشبختان تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا وردہ اے مہمان مدینے والے دا پل پل نو سار چمن دیئے وچڑے نو تانگ ملن دیئے دلوالی دلوچ رکھ دینے ارمان مدینے والے دا سدلو مدینے ایک بار میرے آقا ایسے زندگی دکی ہے اتبار نہ نیر بگایاں بڑھ دیئے نہ درد سنایاں بڑھ دیئے نہ نیر بگایاں بڑھ دیئے نہ درد سنایاں بڑھ دیئے اللہ دیا سونیاں محبوبہ کل تیرے بڑھ دیئے اور اس رنگ برنگی دنیا دے کدرے نہ ہور نظر آوے جیڑی رونک کملی والے دے دربار تے چایاں بڑھ دیئے سدلو مدینے سدلو مدینے ایک بار میرے آقا ایسے زندگی دکی ہے اتبار میرے آقا ایسے زندگی دکی ہے اتبار میرے آقا ایسے زندگی دکی ہے اتبار تیرے در تے آوے اے نازش کبینہ میں ہاں تیری چوکھٹ دا ادنا سوالی تیبہ دے والی تیبہ دے والی سجن اومدی میں ایک وار میں آقائے سے زندگی تکی یہ اتبار میرے آقائے سے زندگی تکی یہ اتبار میرے آقائے سے یعنی اشار کے سائے میں قبول فرمائیں شاہ جی یہ بغرض اصلاح میں نے پیش کیے ہیں ہم نے سچی بات ہے اس نیت سے کہ شاہ جی کے گھر ہی پہلی دفعہ پڑھنا ہے اس کلام کی رہرسل بھی نہیں کی بیٹھ کر بلکل نہیں کی ورنہ ہم جو بھی کلام پڑھتے ہیں پہلی دفعہ پڑھیں اس کی بہت اچھی اس کو پکا کر کے پڑھتے ہیں ہم نے اس کی رہرسل بھی نہیں کی ملکل اس لیے کہ شاہ جی کے گھر پہلے پڑھ لیں اس کے بعد اجازت لینے تو پھر سب جگہ پڑھیں گے انشاءاللہ ملتمیس ہوں عالمی شورتی آفتہ سنافہ حافظ احمد رضا قادری سے تشریف لائیں اور نظران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حضرت کریں